اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں احسان کیانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ہیٹ سٹریس اور سیفٹی ٹاک کے بارے میں کام کی جگہ پر اور گھر پر گرمی کا تناؤ تقریباً ایک آدمی کے مرنے کے مطلب اس کے قاتل ثابت ہو سکتا ہے سی ڈی سی جو ہے سنٹرل ڈیزیز کنٹرول اس کے مطابق عرب امرات میں یا دبائی میں اور سعودی عرب میں تقریباً آہ آہ آس ان سات سو سے آٹسو آدمی گرمی کی وجہ سے اماد ہوجاتی ہیں مزید برا یہاں جو آس انہوں نے جو گرمی کی وجہ سے یہ بنجنسی ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہے جو ست سٹھ ہزار سے آٹھ سٹھ ہزار آہ مطلب وہ جو ایسے ہوتے ہیں من اجو گرمی کی کام کرنے کے دوران وہ شدت سے گر جاتے ہیں آہ اور وہ ہیس ٹوک جیسے ریرہ سنیل سے باہر گرمی کا تناہوں کی وجہ کے نقسانات یا ضرور سے زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے کام پر جو واقعات ہوتے ہیں اس کی اس کا سباب آہ اس کا سباب بنتے ہیں اسی طرح ہے کہ جی آپ کے گرمی سے مطلق جو بیماری ہیں ہیٹ سٹوک جو ہے گرمی کا اس میں کیا ہے کہ گرمی کا جو شدد ہے گرمی کے درد ہے جو دردناک مختصر پٹھوں کے درد ہے اس میں پٹھوں کو غیر دری طور پر آہ جھٹکا لگ سکتا ہے گرمی کے گرم محول میں ورزہ شہکام کرنے کے دوران ہو سکتا ہے یا چند گھنٹوں کے بعد شروع ہو سکتا ہے جیسے آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد آپ کو گرمی لگ گئی آپ کو جسم میں کھچا ہوا تو اس میں کیا ہو گیا کہ آدمی آدمی گر گیا تو گرمی کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے جو آنا ہیٹ اگزاسشن جو ہے وہ گرمی کی تھکاوٹ ہے صحیح ہے اس میں کیا ہوتی ہے گرمی کی تھکاوٹ کی دو قسمیں ہیں ایک پانی کی کمی ہوتی ہے دوسرا ہی ہے کہ علامتوں کی ضرور سے زیادہ پیاس لگنا کمزوری اس کے علامتیں ہیں کہ پھر زیادہ پیاس لگنا کمزوری سردرد اور بے ہوشنا ہاں اس کی کمی میں شامل ہے دوسرا ہے کہ نمکیات کی کمی ہے علامات میں یہ ہے کہ اس میں متلی اور کہہ کے الٹی پٹھوں میں درد اور چکر آنا شامل ہے ہیٹ سٹوک کیا ہے ابھی یہ آپ دیکھیں گے کہ ہیٹ سٹوک گرمی سے مطالق سب سے سنگین بیماری ہے ہیٹ سٹوک دماغ اور دیگر اندرونی آزا کو مار سکتا ہے یا نقصان پنچھا سکتا ہے ہیسٹوک کے نتیجہ نتیجہ آلہ درجہ حرارت میں طویل لرسے تک رہنے سے ہوتا ہے عام طور پر پانی کی کمی کے ساتھ یہ جسم میں ہوتا ہے جو جسم کے درجات پر قابو پانے کی نظام کی ناکمی کا بحث بنتا ہے اگر پانی نہیں پییں گے تو کیا ہوگا جسم میں خون کی گردش آہ کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو ہیٹ سٹس یا ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ گرمی سے مطلق جو یہاں پہ جو بیماری ہے ہیٹ سٹس اور ہیٹ سٹوک اور ہیٹ اگزاسٹن کے سے بچنے کے لیے اگزاسٹ سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے دو مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں کسی بھی سخت کام کرنے شروع کرنے سے پہلے گرم ماحول کے مطابق جب وہاں یہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ آپ کو اس کے آپ کے جسم کے مطلب کہ وہاں پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ گرم ماحول میں کام کر سکے اگر آپ گرمی میں کام کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کی بارڈی میں آہ کو وہاں پہ اس کے مطابق اس کے ڈلنے کے مطابق آپ کو تقریباً دو ہفتے لگتے ہیں کیونکہ سخت گرمیوں میں جو نا کافی مقدار میں پانی آہ اس میں پیئے ہیں کافی مقدار میں پانی پیئے ہیں یہ اس کے اس سے بچاؤ کے طریقے ہیں کہ ہم گرمی کی یہ شدت ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں خاص طور پر گرم ماحول میں ایک اوست شخص کو تقریباً ستائیس اوز کے درمیان پسینہ آتا ہے سنتالیس اوز تک بھی پسینہ آتا ہے تو شدید جو مشاکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لوگ اس کو دورانے گھنٹا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جسم میں گرمی اور بڑھتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں تناوہ بڑھتا ہے اور اس کی تناظر میں ڈلنے کے لیے ایک اوست پانی تقریباً بوتل میں جو نا سکسٹین اوز پانی آتا ہے صحیح ہے نا تو اس کے لیے ہمیں دو سے چار لیٹر ہمیں پانی کا استعمال کرنا چاہیے گرمی کے مطابق جتنی آپ کے وڈی اجازت دیتی ہے پانی کا اپنی استعمال کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ سائے میں یا جہاں پہ بھی آپ کام کریں وہاں پہ سائے میں ایک شیڈ بنائیں وہاں پہ کام کریں اس کے بعد جہاں ہو سکے وہاں پر وقفہ کریں وقفہ کریں یہ دوسرا یہ کہ شلٹر کا استعمال کریں شلٹر میں جائیں یا اگر اگر کسی آفس میں آپ کا جو شلٹر ہے وہاں پہ ایسی ہے وہاں پہ جائیں تھوڑا سا تھندک لیں ایسی کا پانی کا استعمال کریں اور تھوڑا وقفے کے بعد آپ بیس منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پیئیں یہ اس سے بچاؤ کے طریقہ کار ہیں گرمی کے اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے گرمی کو تو کیا ہو سکتا ہے کہ گرمی کے دباؤ کی علامات اور اس کو یہ دباؤ کی جو علامات ہیں اگر آپ ان کو جانیں گے نہیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے بعد میں کسی بھی فرد کے لیے جو نا جان کا خطرہ ہو سکتی ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس سے مناسب یہ ہے کہ آپ جب بھی گرمی میں کام کریں تو آپ کو ایک تو پتہ ہونا یہ کہ امرجنسی نمبر کیا ہے آپ کے کوئی ساتھ میں دوست دوسرا کام کرنا چاہیے دوسرا ساتھ ورکر ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے تاکہ کسی بھی امرجنسی میں وہ کیا کریں کہ جو اپنا امرجنسی آپ کا نمبر ہے جو آپ کا کلینک ہے وہاں آپ سے رابطہ کر سکے ایمیولنس کو بلا سکے اور اس کو اس وقت اسی سے جو آپ کا گرمی یا ہیسٹروک یا ہیسٹرس آپ کو ہوا جس کی وجہ سے آدمی کو مشکلات آ رہی ہیں باڈی میں کمزوری ہو رہی ہے تھکاوٹ اور یہ اس سے بچا جا سکے اور اس کو امیڈیٹلی جو ہے نا آہ کلینک میں یا ہسپیٹل میں منتقل کیا جا سکے تاکہ اس کو فوری طور پر امداد دی جا سکے اگر ہم اس کو فوری امداد نہیں دیں گے سات سے دس منٹ تک تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے خاص طور پر ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جب اس کا جسم اکڑ جائے گا خون میں سختی آ جائے گی اور یا باڈی میں سختی آ جائے گی اور خون آپ کا تھنڈا پڑ جائے گا آپ کے وین میں خون عرکت نہیں کرتے گا کرے گا گردش نہیں کرے گا تو اس میں آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی ورکر حضرات کام کریں سائیڈ پہ تو ان کو چاہیے کہ وہ وقفے وقفے سے کام کریں اپنا پانی کا استعمال کریں اور تھنڈی جگہ یا کوئی شیڈ بنائے شلٹر کا استعمال کریں اور آہ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد وقفہ کرتے رہیں تاکہ کسی قسم کا آدمی کو جو کام کرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو آہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ میں آہ کامنٹ میں بتائیں میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو آہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ نئے آنے والی میڈے ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں موسیقی موسیقی